اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے جی ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک اور جی آج آپ لوگ کے لیے میں بہت ہی مزداد سی ٹپس اور ٹرکس لے کر آئیوں جو آپ لوگ کے لیے روز مردہ کے کاموں میں آپ لوگ کی بہت ہیلپ کرتی ہیں تو آج جاتے ہیں جی اپنی فرس ٹپس کی طرف تو یہاں پہ میں بھنڈیوں کو واش کھانے لگی تھی تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی حلدی ایٹ کر دیا آدھا چمچ کے برابر آدھا چمچ ہی نمک ایٹ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی حلدی اور نمک کو بھنڈیوں پہ لگا کے اس سے ہوگا کیا کہ بھنڈیاں بزاروں میں جاتے ہیں مارکٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو بھنڈیاں کھلی رکھی ہوتی ہیں ہر تہاں کے جرمز گندگی دھول مٹی وغیرہ سبھی چیزیں ان پر آکے لپک رہی ہوتی ہیں چیٹ رہی ہوتی ہیں چپک رہی ہوتی ہیں تو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں آئی ڈونڈ نو بڑی اسے تہاں سے کچھ سلسلہ ہوتا ہے مطلب سارے جرمز وغیرہ جو ہوتے ہیں تو اسے تہاں سے نا کھلی چیزوں پہ زیادہ بیٹھتے ہیں مکھیاں وغیرہ ہر تہاں کے کیڑے وغیرہ بھی چھوٹے چھوٹے آکے بیٹھ جاتے ہیں جو ہمیں پر بالکل نظر نہیں آتے ہیں تو ہلدی جو ہوتی ہے انٹی سیپٹک کا کام کرتی ہے یعنی کہ جرمز کو بھگانے کے لیے بہت اچھی یعنی کہ رہتی ہے تو یہاں پہ میں ہلدی سے اس کو واش کروں گی آپ کوئی بھی ویجیٹیابلز لے کر آئیں اس ٹائپ کی پھلیاں ہوئیں یا پھر یہ ہوئے بھنڈیاں وغیرہ ہوئیں تو آپ اس کو اس طرح سے ہلدی لگا کے ہلکا سا اور تھوڑے دیل کے لیے مسال کے چھوڑ دیں اور پانچ منٹ بعد جو ہے آپ اس کو بھنڈیوں کو اچھا سا واش کر لیں اپن پھر آپ کو اس رات کو سونے سے پہلے یہ کام کرنا ہے اپنے سنگھ کا کہ آپ جو ہے نا رات میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ برطن وغیرہ واش کر کے جو نا سو جاتے ہیں اور پھر ہماری سنگھ کے اندر ہوتے ہیں کیڑے چھوٹے چھوٹے مکوڑے اور کبھی کبھار تو لیزرڈ وغیرہ بھی آ جاتی ہوں گی ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھگانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے سنگ کو اچھے سے واش کر لیں اس کے بعد اس کو ڈرائی کر دیں کسی کپڑے سے اور یہاں پہ آدھا چمچ حلدی اور ٹیلکم پورٹر جو ہوتا ہے آپ وہ ڈال کے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ نے پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے رات بھل کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے اور دب آپ صبح اٹھیں گے تو یقین کریں بلکل بھی نہ کیڑے ہوں گے نہ مکوڑے ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ حلدی جو ہوتی ہے حلدی اور یہ ٹیلکم پورٹ جو ہوتا ہے نا یہ کیڑوں مکوڑے اس کی سمیل سے بھاگتے ہیں دور بھاگتے ہیں تو آپ لوگ یہ لازمی کریں اپنی سنگ کو ساف رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے بیڈ سمیل بھی دور کرتا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی ٹیلکم پورٹر جو ہوتا ہے ایکسپائر بھی یوز کر سکتے ہیں ایکسپائر پورٹر ہوتا ہے ہمیں سب پھیک دیتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو جی آجاتے ہیں اپنی تھرڈ ٹیپ کی طرف یہ والی ٹیپس جو ہیں مجھے پرسنلی بھی بہت اچھی لگی اور اب میں اسی طرح سے کرتی ہوں اکثر ہمارے ہر میں مہمان آتے ہیں یا ہم لوگ اپنے کھانے پینے کے جو برطن وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو بنانے کے لئے ایک آرگنائزر بنائیں گے یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے ایک تکیہ کا کور لے لیا ہے ایک پلو کور لے لیا ہے جو بلکل رف تھا یعنی کی بیٹ شیڈ اس کے خراب ہو چکی تھی بھڑ چکی تھی تو یہ والا پلو کور جو ہوتا ہے میں بڑی شوپرز جو آتی ہیں انتیاز بخرا کی ہوتی ہیں یا بڑی موڑی شوپرز ہوتی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ بوری کو ہے نا اندر اس کے پلو کور کے اندر اس طرح سے سیٹ کر دیا ہے اور اس کے میں اچھا پلو کور پہ جو ہے نا ہمیشہ جو میں بٹن لگواتی ہوں تاکہ جو ہے نا پلو کور باہر نہ نکلے تو کور سے اپنے نا تو یہاں پہ میں نے بٹن کو اس طرح سے دیکھنے لگا دیا ہے اب میں کیا کروں گی جتن میں بھی اپنے گھر کے برطن واش کرتی ہوں میں سارے جو ہے نا اس کو یہاں اس پہ رکھ دوں گی اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے برطن جو ہیں اچھے سے ڈرائے ہو جائیں گے اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کچھر کاؤنٹر اتنا زیادہ گیلا ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہر طرف جو ہے نا گیلا پن ہی رہتا ہے گندگی رہتی ہے تو مجھے اپنے کچھر کاؤنٹر کو نا بلکل ڈرائے رکھنا ہے خوشک رکھنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گی جتنے برطن ہوں گی تو یہاں پہ پھیلا دوں گی بعض وقت ہم باسکٹ میں بھی رکھ دیتے ہیں برطن تو باسکٹ سے بھی نیچے سے باسکٹ کھلی ہونے کی وجہ سے پانی گرتا ہے تو وہ بھی ہمارا کاؤنٹر کو گیلا کر ہی دیتا ہے کسی نہ کسی تہاں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس طرح سے برطن دھو کے اس طرح سے میں پھیلا دیتی ہیں وہ اکثر ہمارے دینہ سیڈ بھی دھو کے اچھے سے اس طرح سے پیلو کور پر اس طرح سے شاپل رکھ تھیلی رکھ کے پھیلا دیجئ اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کے جو برطن ہوں گے چند ہی مینٹوں میں سوک جائیں گے ڈرائے ہو جائیں گے اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری برطن پھیلا دی جتنا بھی پانی ہوگا اسی کے اندر رہ جائے گا شاپرز کے اندر آ جائے گا لیکن جو ہے آپ کا کاؤنٹر کہیں بھی سے بھی جو ہے گیلا نہیں ہوگا اور کچھن بھی ہمارا جو ہے ڈرائے رہے گا گیلا گیلا کچھن ہوتا ہے ہر چیز جو ہے آپ کو پتہ ہے گیلی ہو جاتی ہے اس سے ہم کوئی ب ہر طرف یعنی کہ پانی پانی ہوتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی پانی تا اوپر آیا نیچے بلکل پانی نہیں ہے نیچے بلکل ڈرائے اور آب آد میں آپ یہ جو ہے یہ جو کور ہے آپ اس کو کسی بھی جہاں پر ٹانگ دیجئے رات بھر یہ سوک جائے گا یا دھوپ میں ڈال دیجئے یہ سوک جائے گا آ جاتی ہیں جی اپنی نیکس ٹپس کی طرف تو یہاں پہ لیبسٹک کو لے کے میری نیکس ٹپس سے اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ لیبسٹک لگاتے ہیں چاہے کوئی بھی ہم لیبسٹک لے لیں تو ہماری بہت جلدی جو ہے نا وہ یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے لیبسٹک تو اس کو لانگ لاسٹنگ کس طہاں سے بنایا جائے تو یہاں پہ میں کیا کروں گی کہ یہاں پہ میں نے لیبسٹک لگائی ہے یہاں پہ میں کیا کروں گی تھوڑا سا ٹیلکم پورڈر لے لوں گی ٹیلکم پورڈر میں جب بھی میں اپنی لپس پر لیبسٹک لگاؤں گی ہلکا سا ٹیلکم پورڈر میں اس طرح سے لے کر اور اپنی fingers瓜 زیادہ میری a painter کام prodder کے مارکں لگا دوں گی جہاں جب میری?", جب میری storik لگی ۔ تلک عمیرہ بیوٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹakoo آپ کے لیبیسٹک جو کی لانگ لاسٹنگ ہو جائے گی اور آپ کی کافی ٹائم تک چلے گی جہاں چال گھنٹے آپ کے لیبیسٹک چلتی تھی وہاں سے پہلے سے چھے گھنٹے آپ کے لیبیسٹک یا اس سے بھی زیادہ لانگ ٹائم تک چل سکتی ہے اور اس طرح دیکھ سکتے ہیں لیبیسٹک شیڈز جو ہے وہ ایک دم نیچرل نکل کے آتا ہے گلوسی بھی لگتی ہے ہماری لیبیسٹک اور جو ہے اس کا شیڈز بھی جو ہے نا مطلب پیارا لگتا ہے گا تو پہلے گئی لیبیسٹک آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جب میں نے ٹائلکم پورڈر لگانے کے بعد جو لیبیسٹک لگائیے اس کا شیڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کافی فرق ہے اس دونوں شیڈز میں کیونکہ اس سے جو ہے لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کے سٹرونگ ہو جاتی ہے تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیبیسٹک تھوڑی سی شادی بغیرہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں ہماری لیبیسٹک جلدی ہی ہم پانی بغیرہ پیتے ہیں یا کچھ کھا لیتے ہیں تو لیبیسٹک ہماری جلدی سے ہٹ جاتی ہے تو پھر ہمارا خالی خالی جو لیبس ہوتے ہیں بلکل اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس تہاں سے اپنی لیبیسٹک کو جو ہے لانگ لاسٹنگ بنا سکتے ہیں سیپ اور سیپ ایک ٹیلکم پارڈر کی ہیلپ سے بہت آسان ٹیپ سے یہ آپ لوگ چھوٹی چھوٹی لیپس کو فالو کر کے جو اپنی لائف کو ایزی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والی لیبیسٹک میں اسی تہاں سے اپنی اپلائے کرتی ہوں کافی ٹائم تک چل جاتی ہے کبھی کبھا تو پورا پورا دن ہٹی بھی نہیں ہے اور یہ میڈورا کے لیبیسٹک میں نے یوز کی ہے اس کا نمبر ہے 201 اگر شیڈ اچھا لگے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اور باقی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جھائیوں کا آپ لوگ کو بہترین ٹپس باتانے والی ہوں جسی کے بھی جھائیاں ہوتی ہیں یہ والا فیس کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے جھائیاں ہوتی گی ہوں ہیں بیسکلی جھائیاں ہمارا جو فیس ہوتا ہے درائی ہوتا ہے سکن رائی ہونی کے وجہ سے ہمارے فیس پر جھائیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کو اپنی سکن کے کس طرح سے کیر کرنی ہے آپ تھوڑا سا راو ملک لے لیجی راو ملک مطلب کچھا دودھ جو ہوتا ہے بگر پکا ہوا دودھ تو ہم یہاں پہ لے لیں گے اس کو کارٹن کی ہیلپ سے پہ اپنے فیس پر اپلائے کریں گے آپ ڈیلی یہ والی ٹپس آپ اپلائے کریں آپ کو خود ہی فرق محسوس ہونے لگے گا لیکن دودھ بس شادی ہے کہ ٹھنڈا ہونا چاہیے فیرج کا رکھا ہوا اور آپ اس طرح سے سلو موشن میں میری تو خیر ویڈیو تھوڑی سی میں نے فارویٹ کیوئی ہے زیادہ لمبی نہ ہو جائے لیکن آپ ٹو فنگرز کی مدد سے آپ اس طرح سے سلوڑی موشن میں آپ لگائیں آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اور آپ کی اسکن جو ہے نا بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ اسکن جو ہے تھوڑا سا مویسٹر رکھا کریں یا لگانے کے بعد آپ دو دن گھنٹا اس کو لگا کے چھوڑ دیں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ راو ملک لگا لیجئے یعنی کہ کچھا دودھ لگا لیجئے اپنے فیس پر آپ جتنا بھی آپ کو کام کرنا ہو آپ کر لیجئے اس کے بعد سارا کام آپ کا جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ اپنے فیس کو دھولیجئے اچھے سے کسی فیس واش سے دھولیجئے یا سابن سے دھولیجئے اور آپ اس کو اچھے سے ڈرائی کر کے کوئی بھی مویسچرائزر کریم لگا سکتے ہیں اپنے چہرے کو جو ہے آپ جو نا ہلکا سا مویسچر کر کے رکھا کریں اس سے آپ کی سکن ڈرائی نہیں ہوگی اور آپ کے کبھی بھی چہرے پر جھولیاں نہیں پڑھیں گی ورنکلس نہیں پڑھیں گے جھائیاں نہیں پڑھیں گی تو اس طرح آپ کے فیس جو ہے کافی حد تک جو ہے خوبصورت نظر آنے لگے گا تو آپ یہ ضرور اپلائے کریں راو ملک جو ہے بہت اچھا جو ہے نا یہ کام کرتا ہے جھائیوں کے لیے یہ بیسٹ ہے گا اور آج جاتے ہیں جی اپنی نیکس ٹپس کی طرف کوکروش نا ہماری جان نہیں چھوڑتے ہیں ہر جگہ جہاں بھی ہم کیابنٹس وغیرہ میں ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں بس کوکروش کا آنا لازمی ہوتا ہے تو یہاں پہ بہت مدد کی ٹپ دینے والی ہوں آپ کو یہاں پہ میرے دو پیز پتے لے لیے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھیں چورا کر لوں گی بلکل باریک باریک چورا کر لوں گی چاہے تو آپ اس کو مکسی کے جار میں بھی پیز سکتے ہیں میرے جو مکسی کا جار ہے بس وقت خراب ہوا وہ ہے تو اس لیے میں ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو اس طرح سے کر لوں گی جن کے پاس مکسی کا جار نہیں ہے وہ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آدھا چمچ چائے کی پتی لے لی ہے جو ہم لوگ مطلب چائے بناتے ہیں اور باقی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنا چورا آپ اس کا کر سکتے ہیں کر لیں اور باقی جو ہے نا یہاں پہ آپ چائی کی پتی کے ساتھ اس کو اچھے سے جو ہے نا دیکھیں اس تہاں سے کر لیں جتنا اچھا آپ کریں گے نا اتنا اچھا آپ کے لئے فائدہ مند ہے کوکروش وقرہ ہوتے ہیں مکڑیاں ہوتی ہیں کسی بھی قسم کی کیڑے مکڑے وقرہ ہوتے ہیں اس سے ہماری ہمیشہ کے لئے جان چھوٹ جائے گی آپ کو یہ صرف ویک میں دو مرتبہ ہی اپلائے کرنا ہے مطلب دو ویک میں دو مرتبہ ہی اس کو آپ نے اس تہاں سے لگانا ہے ابھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اچھے یہاں پہ میں نے ٹیلکم پورڈر لے لیا ہے چاہے تو آپ ایکسپائر ٹیلکم پورڈر بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹیلکم پورڈر لے لیا ہے اچھا چائے کی پتی اور یہ جو تیز پتہ ہے نا اس کی سمیل جو ہوتی ہے نا تڑے کافی سٹروم ہوتی ہے اور یہ کیڑے مکڑوں کو کوکروچ وغیروں کو بلکل پسند نہیں ہوتی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیابنٹ کے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے کوکروچز ہیں اور یہ اسی طرح سے ختم مرے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ یہ ڈال دیتی ہوں تو یہ رات بھر جو انا رات کو میں نے ڈالا تھا صبح اوٹ کے دیکھا تو یہ مرے ہوئے تھے تو آپ یہ پل اچھی سی کلیننگ کر لیجئے اس کے بعد آپ یہ ڈالیے تیز پتہ اور یہ چائے کی پتی کا جو پوڈر میں آپ کو بتایا ہے نا یہ ایڈ کریے اس سے کیا ہوگا کہ آپ نیکس ڈیس کو پھر آپ دوبارہ ڈالیں گے تو یہ کہ آپ کا جو نا اس کی خوشبو اندر رہے گی آپ کے کیابنٹس کے اندر اور جو نا کیڑے مکڑے کوکروچز وغیرہ جتنے بھی ہوں گی دیکھیں ہم نے ابھی ڈالا ہے یہ پریشان ہوگے باہر نکلا ہے تو اس طرح سے آپ یہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور آجاتے ہیں جی اپنی نیکس ٹیپس کی طرف یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے ڈیش واشر کو کس طرح سے خالی بوٹل کو کس طرح سے ریوز کروں گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلکل خالی بوٹل ہی ہمارا جو ختم ہو گیا ہے میکس جو ہے میکس لیکوڈٹ ختم ہو گیا ہے میں اس کو دوبارہ سے کس طرح یوز کروں گی اس مہنگائی کے دور میں ہم بار بار افورٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کو ابھی اسکنتہ دیکھیں اس کے جو بوٹل کے سائیڈز ہوتی ہے اس میں یہ لگا ہوا ہوتا ہے جو بلکل ہمارے باہر نہیں نکلتا ہے ابھی میں نے بوٹل کو دیکھیں اس کو نیچے گرایا تو مطلب یہ باہر نہیں نکلا لیکن میں یہاں پہ اگلاس پانی ایڈ کر دوں گی پانی پینے والا ایڈ کرنا ہے یعنی کہ کڑوا پانی ایڈ نہیں کرنا ہے اور آپ اس کو تقریباً دو سے تین دن تک دوبارہ ہی یوز کر سکتے ہیں بلکہ بار بار یوز کر سکتے ہیں جب تک اس کے جھاگ ختم نہ ہو آدھی بوٹل ہو جائے پھر آپ اس کے انہا پانی ایڈ کر دیجئے لیکن یہ وہی کام کرے گا بلکل جو جھاگ والا مطلب جھاگتی طرح آپ جھاگ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ اس کے بن رہے ہیں بغیر لکوٹ کے کس طرح سے جھاگ بن رہے ہیں تو ابھی تین چا چار دن میرے یہ مزید چل سکتا ہے میں بھی اس کو برطل اس طرح سے اپنے واش کروں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طریقے سے یہ ورک کر رہا ہے کتنی اچھی طریقے سے یہ کام کر رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں ہم چھوٹے چھوٹے ٹیپس ان ٹکس کو فالو کر کے ہی اپنی لائف کو ایزی بنا سکتے ہیں اپنی مشکلوں کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ بوٹل کافی مہنگی ملتی ہے تو ہم اس کو بار بار پرچیس نہیں کر سکتے ہیں تو میں اپنی اس خالی بوٹل کو دو سے تین بار اس طرح سے ریوز کرتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو دوسری دو مہینے بعد پھر منگواتی ہوں اس طرح سے یہ میرا ایزی ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی اس ٹکل آدمی فالو کریں اور جب یہ آدھی بوٹل ہو جائے نا پانی والی تو آپ اس کا اندھر گلاس پانی اور ڈال دیجئے آپ پھر دیکھیں گے پھر سے یہ اتنی جھاک بنائے گا لیکن آپ یہ جب بھی یوز کریں اس کو شیک کر کے یوز کریں شیک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا بھی سائٹوں میں جو لیکوڈ لگاوا ہوتا ہے نا یہ کافی ٹائم تک اس کے اندر رہتا ہے اور یہ نا مطلب ختم نہیں ہوتا ہے تو بس آج کی ویڈیو میری یہیں تکتیر ٹپس این ٹکس کے ساتھ تو آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آجائے تو پلیز چینل کو لازمی طور پر سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لازمی طور پر لائک کیجئے گا پلیز اور پسند آنے کا ثبوت تو دیں گے آپ لوگ پلیز لائک لائک آپ لوگ نے ویڈیو کو ضرور کرنا ہے ملتی ہوں بہت جل تک نیو ویڈیو کے ساتھ ہو جب تک کیلئے جی تھائنکیو فور واشنگ اللہ حافظ بائی بائی